نمود سہر میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں الار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نمود سہر عزیز طلوہ اور طالبات نمود سہر میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں عزیز طلوہ آج کے لیکچر میں ہم نظیر اکبر آبادی کی ایک اور نظم پڑھتے ہیں نظم کا نام ہے ہنس نامہ اور یہ نظم آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر ون فیفٹی تری فر موجود ہے عزیز طلوہ پہلے اس نظم کا فکری جائزہ فیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ اور تراکیف کی وضاحت کریں گے تو اس نظم کا فکری جائزہ کچھ یوں ہے کہ اس نظم میں ایک تمثیلی انداز سے ایک کہایت بیان کی گئی ہے عزیز طلوہ ایک ڈائریکٹ انداز سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس طرح ہم نے پچھلے دو نظموں میں دیکھ لیا بنجارہ اور اسی طرح روٹی نامہ ان دونوں نظموں میں ڈائریکٹ طریقے سے بات کی گئی تھی سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی اب یہاں اس نظم میں انڈائریکٹ لی یعنی ایک تمثیل بیان کرتے ہیں ایک حقائط بیان کرتے ہیں اور اس حقائط کی ذریعے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلوہ لٹریچر میں فارسی لٹریچر میں شیخ سعیدی کے گولستان میں حقائط موجود ہیں اسی طرح مولانا رومی کی حقائط بھی موجود ہیں حقائطوں کا بنیادی مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اپنی بات ایک دلچسپ پیرائی میں سمجھانا تو یہاں بھی ایک حقائط بیان کی گئی ہے حقائط دراصل یہ ہے کہ ایک ہنس ہنس ایک پرندے کا نام ہے لمبے ٹانگو والا سفید آبی پرندہ ہوتا ہے جس کے پروں میں چند ایک پر جو ہوتے ہیں وہ سرخ کلر کے ہوتے ہیں تو وہو کسی دور ملک سے آتا ہے اور ایک جنگل میں آ کر بسیرہ ڈالتا ہے جنگل کے جتنی بھی پرندے ہیں وہ سب اس کے دوست بن جاتے ہیں وہ ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے دو چار مہینوں کے بعد ہنس کو اپنا وطن یاد آ جاتا ہے اور وہو واپسی کا ارادہ کر دیتا ہے تو پرندے بھی بدرقی کے طور پر اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن تھوڑی سے ٹائم کے بعد پرندے نمبر نمبر پر تھک جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے بلاخر ہنس جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور اپنے ملک کی طرف چلا جاتا ہے تو اس میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا جو ہے اس میں تو آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے چاہنے والے ہوں گے آپ کو خوشی دینے والے ہوں گے آپ کو راحت دینے والے ہوں گے آپ کے رشتہ دار ہوں گے لیکن جب آپ پر کوئی مسئبت آ جاتی ہے بالخصوص جب آپ موت کی تیاری کرتے ہیں موت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی آپ کا جنازہ اٹھائے گا کوئی قبر تک جائے گا پھر سب واپس آئیں گے اور آگے آپ نے پھر اکیلا ہی جانا ہوگا تو یہ بتانے کی دراصل کوشش اس نظم میں کی گئی ہے عزیز طلبہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ نظم جو ہے مخمص ترکیب بند کی حیعت میں لکھی ہے یعنی ہر بند میں پانچ مصرے موجود ہیں دنیا کی جو الفت کا ہوا مجھ کو سہارا اور اس نے خوشی کو میری خاطر میں اتھارا دیکھی جو یہ غفلت تو میرا دل یہ پکارا آیا تھا کسی شہر سے ایک ہنس بچارا ایک پیلے پہ جنگل کے ہوا اس کا گزارا پہلے تین مصروں میں شائر انسان کی بات کر رہا ہے یا اپنی بات کر رہا ہے کہ جب دنیا کی الفت اور محبت کا مجھے سہارا ملا یعنی مجھے دنیا والوں نے یا دنیا کے لوگوں نے اپنے محبت میں گھیر لیا اور میرے دل میں میری خاطر میں خاطر دل کو کہا جاتا ہے تو ان لوگوں نے میرے دل میں خوشیہ ڈالی اور میں غفلت میں مفتلا ہوا تو ایک دن میرے دل نے یہ پکارا یہ کہا یعنی ایک دن میرے دل میں یہ کہانی آگئی یاد آگئی کہ ایک ہنس بچارہ تھا جو کسی دور ملک سے آیا تھا اور جنگل میں ایک پیڑ پر اس نے کیا کیا تھا اپنا بصیرہ بنایا تھا وہاں پر اپنی رہائش اس نے بنائی تھی شکل اس کی وحی جی میں کھپی شام چھڑے کی دی چاہ جتا پھر اسے جام پھونے بھی جھپسے ہریل بھی ہوئے اس کے بڑے چاہنے والے جتنے غرض اس پیڑ پہ رہتے تھے پرندے اس ہنس پر ان سب نے دل جان کو وارا تو شام کے وقت ایک چڑے نے چڑیا کا اس میں مذکر ہے چڑا چڑے ایک چڑے نے شام کے وقت اس ہنس کو دیکھا جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کی شکل اس کو پسند آئی اور اس کی شکل اس کے دل میں داخل ہو گئی کھپنا داخل ہو جانا دی چاہ جتا پھر اس جام پھونے بھی جھپسے جھام پو بھی ایک چڑیا کا نام ہے فرہان کے تلفز میں جو لکھا ہے وہ چڑیا جو ہر وقت دم حلاتی رہتی ہے اس کو جھام پو کہا جاتا ہے علامت کی طور پر فاہشہ عورت کیلئے بھی جھام پو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر جھام پو یعنی جھڑیا موجود تھی اس نے بھی فوراں جھپسے فوراں مان اس نے بھی اپنی محبت کا اظہار کر دیا وہو بھی ہنس سے محبت کرنا شروع ہو گئی ہریل بھی ہوئے اسے اس کے بڑے چاہنے والے ہریل ایک سبز رنگ کا پرندہ ہے جو مکھیوں کا شکار کرتا ہے تو ہریل جو تھا وہو بھی اس ہنس کے چاہنے والوں میں شامل ہو گیا اسی طرح جتنے غرض اس پیڑ پر رہتے تھے پرندے اس درخت پر جتنے بھی پرندے رہتے تھے خواہو چڑیے تھے خواہو ہریل تھے خواہو دیگر پرندے تھے وہ سب کے سب دل اور جان سے اس ہنس پر قربان ہونے لگے دل و جان سے وارہ محاورہ ہے دل اور جان سے قربان ہو جانا کسی کو بہت زیادہ چاہل خواہش یہ ہوئی سب کی کہ ہر دم اسے دیکھے اور اس کی محبت سے ذرا مو کو نہ پھیرے دن رات اسے خوش رکھے نت سکھ اسے دے وے صحبت جو ہوئی ہنس کی ان جانوروں سے یک چند رہاں خوب محبت کا گزارت ہر پرندے کی یہ خواہش تھی ہر دم ہر وقت کے وہ ہنس کو دیکھتے رہے اور اس کی محبت سے ایک وقت یعنی ایک لمحی کیلئے بھی وہ مو کو نہ پھیرے مو پھیرنا یہ بھی محاورہ ہے انکار کرنا کسی سے رخصت ہو جانا ان سب کیلئے یہ کیا ہے کسی سے دوستی ختم کرنا اس کو بھی مو پھیرنا کہا جاتا ہے تو یہ محاورہ ہے تو سب پرندے یہ چاہتے تھے کہ وہ ہر وقت اس ہنس کو دیکھتے رہے اور اس کی محبت سے اور اس کی علفت سے ایک لمحی کیلئے بھی مو نہ پھیرے ان کے یہ خواہش تھی ان پرندوں کے کہ نت سکھ اسے دے ہوئے نت مطلب ہمیشہ ہمیشہ اس کو سکھ آرام اور سکون دے دے سکھ کا الٹ یا متضاد جو لفظ ہے وہ دکھ ہے دکھ سکھ صحبت جو ہوئی ہنس کی ان جانوروں سے یہ جتنے بھی پرندے تھے ان سب کے ساتھ جب اس ہنس کی صحبت ہوئی اس کی مجلس ہوئی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گئی تو پھر یک چند رہا خوب محبت کا گزارا کچھ وقت کیلئے محبت کا گزارا یا محبت کے ساتھ وقت گزرتا گیا سب ہو کے خوش اس کے میں الپت لگے پی لے اور پیت سے ہر ایک نے وہاں بھر لیے سیدھے ہر آن جتانے لگے چاہت کے قریدے اس ہنس کو جب ہو گئے دو چار مہیدے ایک روز وہو یاروں کی طرف دیکھ کے پکارا سب خوشتے ہنس کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے میں الپت شراب محبت کی شراب پیتے تھے مطلب اس کی محبت میں سب کیا تھے خوش ہو رہے تھے اسی طرح پیت محبت کو کہا جاتا ہے تو اس کی محبت سے تمام پرندوں نے اپنے دھل اپنی سینے بھر لیے مطلب اپنا دھل انہوں نے بھر لیا اور ہر پرندے کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت پیار اور محبت اور ہمدردی کا اظہار کرے اس ہنس کے ساتھ تو جب اس ہنس کے دو چار مہینے پورے ہو گئے تو اس نے ایک دن اپنے دوستوں اور یاروں اور دیگر پرندوں کی طرف دیکھا اور کہاں کیا کہاں یا لطف و کرم تم نے کیے ہم پہ ہے جو جو تم سب کی یہ خوبی ہے کہاں ہم سے بیان ہو تقصیر کوئی ہم سے ہوئی دے تو بخشو لو یاروں ہم بھی جاویں گے کل اپنے وطن کو اب تم کو مبارک رہیے پیڑا تمہارا تو لطف و کرم مہربانی عنایت بخشش یعنی یہاں پر تم لوگوں نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا لطف اور کرم کا معاملہ کیا عنایت اور بخشش کا معاملہ کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ جو نیکیہ کی ہیں تم لوگوں نے مجھے جو محبت دی ہے اس کو بیان کرنے کیلئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے مجھ سے اگر کوئی گناہ کوئی غلطی ہوئی ہو تقصیر گناہ کو کہا جاتا ہے غلطی کو کہا جاتا ہے تو مجھ سے اگر کوئی گناہ ہوئی ہو کوئی تقصیر ہوئی ہو تو مجھ کو بخش دے مجھ کو معاف کر دے یہ ایسا عموماً ہوتا ہے جب کوئی کسی سے کسی کے ساتھ رہتا ہے اور پھر اس سے اجازت لیتا ہے کچھ عرصے کے بعد تو پھر عموماً وہی ایک رسمی الفاظ ہے کہ مجھے معاف کر دے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو مجھ سے تو ہنس نے بھی دیگر پرندوں اپنے دوست پرندوں کو ایسا ہی کہا لو یارو اب جاویں گے کل اپنے وطن کو اپنے وطن کو جا رہا ہوں کیونکہ یہاں دو چار مہینے میرے ہو گئے ہیں اب مجھے اپنا وطن یاد آنے لگا ہے لہٰذا کل میں تم لوگوں سے رخصت ہونے والا ہوں اب تم کو مبارک رہے یہ پیڑ تمہارا یہ تمہارا گھر جو ہے تمہارا وطن جو ہے یا جو تمہارا پیڑ ہے جس پر تم لوگ رہتے ہیں جس درق پر رہتے ہیں یہ تم لوگوں کو مبارک ہو اور میں کل اپنا سفر شروع کروں گا عزیز طلبہ اس نظم کا ایک حصہ ابھی باقی ہے پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں کل انشاءاللہ اگلا حصہ پڑھیں گے تب تک میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ نگہ با